اسلام علیکم آج میں آپ کو سکھاؤں گی ایک آلو کے استعمال سے کونک سیاور لیے جان Syメٹی کن کے ساب�로 ہم پینچکinskyڑے کا دھولیں گے میں بے گرائٹر میں ہم پر لے گورتر کی مدد سے کونکر کر Piru کو پینچک سیاور دھولیں گے حerifer اگر ہم اس کو دھولیں گے تم ختم ہو جائے گا اس کو سب سے پہلے اچھے سے ہم دھولیں گے دھول لینے کے بعد ہم اس کا چلکہ اتار لیں گے اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک گریٹر اور گریٹر کی مدد سے اس آلو کو اچھے سے گریٹ کر لینا ہے تو الحمدللہ یہاں پہ میں نے آلو کو گریٹ کر لیا ہے گریٹ کر لینے کے بعد ہم اس کو دھویں گے نہیں اس کو ہم اس کے سٹارچ سمیتھی یوز کریں گے اگر ہم اس کو دھولیں گے تو اس کا سٹارچ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ہمیں اس کا سٹارچ یوز کرنا ہے یہاں پہ ہم لے لیں گے ایک علیہ دا برتن جس میں ہم گریٹ کیے ہوئے آلو ٹرانسفر کر دیں گے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی سبزیاں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے چاپ کیا ہوا پیاز گاجہ چائے کی اس میں گریٹ کی ہوئی آپ چاہیں تو اپنی پسند کی بھی کوئی سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ساتھ ہی میں لے رہی ہوں ہری میچ باریک کٹی ہوئی نمک چائے کا ہس بے ضرورت ہس بے ضائقہ پیسی لال میچ آدھا چائے کا چمچ چاٹ مسالہ پاورڈر آدھا چائے کا چمچ اور یہ ہے کسوری میتھی ایک چائے کا چمچ اس کو اس طرح سے ہاتھ پہ ڈال کے اچھے سے مسل لینا ہے مسل کے ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہرا دھنیا کون فلوٹ جائے گا تو کھانے کی چمچ ضرورت پڑھنے پر آپ اس میں مزید بھی آئٹ کر سکتے ہیں بس یہ ایزہ ہمیں ضرورت ہے اور اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے ہی اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ تمام سبزیوں میں سپائسز اچھے سے مکس ہو جائیں آپ چاہیں تو اس میں ٹماتر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی بال بھی بھن سکتی ہے آسانی سے تو اب ہم نیکسٹ اپ کی طرف موف کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک توا اور توا کے اوپر لے لینا ہے کوکنگ آئل آپ چاہیں تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو دیسیگی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ بیٹر میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی اور پتلی سی ایک اس کی لیئر بنا لوں گی آپ چاہیں تو اس کو دو ٹکیوں کی صورت میں بھی بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ایک ہی تفاہ تمام بیٹر ڈال دیا ہے اور اچھے سے ہم اس کو پھیلا لیں گے تو جلدی جلدی یہاں پہ ہم اس کو پھیلا لیتے ہیں بہت ہی آسان سا یہ سناک ہے بچوں کو دیجئے انجوائی کروائیے اگر آپ کے بچے ویجیٹیبلز کھانے کے شکین نہیں ہیں تو یہ ریسپی ان کے لیے بہت امیزنگ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کرسپی بنیں گے کچھے آلو کا استعمال ہے تو یہ بہت ہی کرسپی ہوگا بس اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے دیکھنے میں ہی کرسپی نظر آرہا ہے اس کی بیس کا کلر بہت ہی خوبصورت آیا ہے آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہوگا اب یہاں پہ مزید کچھ آئل استعمال کر لیں گے تاکہ دوسری طرف سے بھی زبرہ سا کلر آسکے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کو مزید ہلدی بنانا تو آپ کو میں سجسٹ کروں گی آپ دیسی گی کا استعمال کیجئے اور بچوں کو ضرور دیجئے بس اب ہم اس کو اگین پانچ منٹ کے لیے دھکتیں گے اور ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دیں گے تاکہ تمام سبزیاں دونوں طرف سے اچھے سے ہلکی آنچ پر کک ہو جائیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت کلر ایک جیسا دونوں طرف سے آ چکا ہے تو یہ امیزنگ سا ہمارے پاس سناک ریڈی ہو چکا ہے صرف ایک آلو کے استعمال سے یہ میں نے بنایا ہے اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں بنانا جاتے ہیں تو آپ کو سبزیوں کی مقدار بڑھا لینی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے کتنا امیزنگ اس کا لک آیا ہے اور یہ بہت ہی کرسپ بھی بنے ہیں امیرہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا یہاں پہ میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ بہت ہی سوفٹ بھی ہے اور بہت زیادہ کرنچی بھی ہے یہ دیکھئے میں اس کو ٹرائنگل فارم میں کٹا ہے آپ بچوں کو اس طریقے سے کٹ کر کے دیجئے سرونگ کے لئے کیچپ یا ہری چٹنی کا استعمال کیجئے بچے بہت زیادہ انجوائے کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی سیمپل ایزی اور چھٹ پٹ سی ریسپی ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہے نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سا حیال رکھئے گا خوش رہیے خوش رکھئے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت سا حیال رکھئے گا خوش رہیے خوش رکھئے اللہ حافظ